فیصل مسجد ایک خوبصورت مسجد ہے جو اسلام آباد پاکستان میں واقعہ ہے یہ اپنی شاندار فن تعمیر اور شان و شوقت کے لیے جانی جاتی ہے اس مسجد کا نام سعودی عرب کے مرہوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے اس کی تعمیر کے لیے فن شراہم کیا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور ہزاروں نمازیوں کو ارجس کر سکتی ہے مسجد کا ڈیزائن جدید اور روایتی اسلامی فن تعمیر کے امتزاج سے متاثر ہے یہ انیس سو ستر کی دہائی میں تعمیر ہوئی اور انیس سو چھاسی میں مکمل ہوئی یہ مسجد سعودی عرب کے مرہوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے توفہ تھی مسجد کا ڈیزائن ایک بدوئی خیمے سے متاثر تھا اور اسے ترکی کے ممار ویداد دلوکے نے بنایا تھا اس مسجد کا نام شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے جو پاکستان کے قریبی اتحادی تھے یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مضبوط رشتے کی ایک نمائی علامت ہے مسجد کا فن تعمیر جدید اور روایتی اسلامی طرزوں کا امتزاج ہے جو اسے ایک منفرد اور دلکش نظارہ بناتا ہے یہ نہ صرف عبادتگاہ ہے بلکہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے دنیا بر سے لوگ اس کی خوبصورتی اور شکون کی تعریف کرنے آتے ہیں یہ سلامباد پاکستان میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ ہے اس مسجد میں ڈیڑھ لاکھ نمازی جمع ہو سکتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے مرکزی نمازگاہ خوبصورت ترکی فانوس اور سنگ مرمر کی ایک عظیم الچاند سیڑی سے مضیین ہے مسجد کا بیرونی حصہ سفیج سنگ مرمر سے بنا ہے اور مینار اونچے اور خوبصورت ہیں مسجد کا مقام اردگرد کی پہاڑیوں اور شہر کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے یہ یقینی طور پر دیکھنے کے لیے ایک نظر سے خوبصورت اور نماز اور اکاسی کے لیے ایک پرامن جگہ ہے